بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب ماہر فلکیات نے عید الازحہ اور وقوف عرفات کی تاریخوں کا ممکنہ اعلان کر دیا ہے اور یہاں تک قوی امکان ہے کہ حج اور عید الازحہ ان تاریخوں کو منائی جائے گی ساست یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ چیئرمین روحیت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی وفات فواد چودری صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فواد چودری صاحب پہلے ہی چیزوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور ان کی بات کافی حد تک 99% ٹھیک ہوتی ہے تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہر فلکیات کے مطابق اس دفعہ زیکت کا مہینہ تیس دن کا ہوگا دس جولائے بروز ہفتہ کو زیکت کا چاند سورج غروب ہونے کے پینتیس منٹ بعد تک دیکھا جا سکتے رہے زیکت کی پہلی تاریخ اتوار کو ہوگی اور زیکت کی پہلی تاریخ گیارہ جولائے بروز اتوار کو ہوگی اور عیدالعزہہ کے جو 99% چانسز ہیں وہ 20 جولائے بروز منگل کو ادا کی جائے گی منائی جائے گی 20 جولائے بروز منگل کو عیدالعزہہ ہونے کے قوی چانسز قوی امکانات ہیں اور اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں عیدالعزہہ 20 جولائے یا تو سعودی عرب کے ساتھ منائی جا سکتی ہے یا پھر 21 جولائے کو منائی جائے گی اور یہ اس کا فیصلہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو چیئرمن رویتری حلال کمیٹی ہیں اور فواد چودری جو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں اس بات کا مزید فیصلہ کریں گے اور ناظرین اپنی قیمتی رائے کمیٹ باکس میں ضرور شرح کریں موسیقی موسیقی